بسم اللہ الرحمن الرحیم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف حوان ایڈو گیٹ کا بہت بہت سلام جو پرسنیلیٹی سلیبرٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ اشواق خرن صاحب ہیں اور یہ پنجاب بار کانسل کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ویسے تو یہ غیر سیازی ہیں لیکن ان کی علمی خدمات بڑی ہیں اور لا فیسر بھی رہے ہیں تو خرن صاحب آپ بتائیں سر کے آپ الیکشن میں حصہ کیوں لے رہے ہیں اور آپ کے وقلہ کی ویل فرق کے لیے کیا آپ کے ذہن میں چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں قانونی ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں منصف حوان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں وقلہ سے مخاطب ہو سکوں اور میرا پیغام وقلہ تک پہنچ سکے یہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ کی مہربانی سے میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کا سٹوڈنٹ ہوں اور فرانسک انوارمنٹ میں میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں جو کہ پہلی پی ایچ ڈی ہے ان دا پاکستان ایس ویل ایس میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پائنئر ڈپلومہ ہولڈر ہوں فرانسک لاہور میں جس کی بنیاد پہ میں اسوسیٹ میمبر ہوں امریکن اکیڈمی اوف فرانسک سائنسز کا پاکستان سے اور یہ اللہ پاک کا عزاز ہے کہ پاکستان سے میں امریکن اکیڈمی اوف فرانسک سائنسز کا تین دفعہ موڈریٹر بھی منتقب ہو چکا ہوں جو یہاں سے جا کے وہاں پہ ان کی اس اکیڈمی کے فنکشنز کو موڈریٹ بھی کرتا ہوں پاکستان کی طرف سے تو میں جیسا کہ منصف عبان صاحب نے انٹرو میں بتایا ہے کہ میں لا آفیسر بھی رہا ہوں اور میری الحمدلللہ 58 کے قریب رپورٹڈ جیجمنٹس بھی ہیں میں نے وقلہ کے مسائل کو دیکھا ہے اور عدالتوں میں جا کر اپیئر ہونے سے ہی وقلہ کے مسائل کا پتا چلتا ہے تو یہ میری 20 ایئرز کی جو اس پروفیشن کے ساتھ وابستگی ہے یہ اس کی ڈیماند تھی مجھ سے کہ جب میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں جب میں لا آفیسر رہ چکا ہوں جب اس پروفیشن نے مجھے اتنی عزت دی ہے تو وٹ آئی کین ڈو پور دس پروفیشن تو اس لیے میں الیکشن میں آیا ہوں کہ میں اس پروفیشن کو بھی وقت دوں اور آنے والے جو لوگ ہیں جو ہمارے پروفیشن کو جوائن کر رہے ہیں انہیں ایک اچھا پیس فل انوائرمنٹ دیں تو میرے خیال کے مطابق پنجاب بار کون سل ایک ایسا ادارہ ہے اگر وہاں پہ ہم ایز ای میمبر کام کریں تو ہم ینگسٹرز کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں ان کے لیے فینینشل اسسٹنس کا پروگرام ہو سکتا ہے جو تھری یئرز کے لیے ہو اور انہیں ایٹلیس تھرٹی تھاؤزنڈ پر منت کے حساب سے فینینشل اسسٹنس دی جائے تاکہ وہ معاشی طور پر اس قابل ہوں کہ انہیں پریکٹس کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو پھر پنجاب بار کونسل کا یہ کام بھی ہے کہ آپ نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کریں آپ انہیں ویلکم کر کے ان کے لیے سٹڈی سرکلز ان کے لیے گروپ ڈسکشنز ان کے لیے ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ کروائیں ان کو پتا ہو کہ انہوں نے وقالت کیسے کرنی ہے انہوں نے پروفیشن میں جا کے کیسے ڈرافٹنگ کرنی ہے کیسے ایویڈنس پروڈیوز کرنی ہے کیسے انہوں نے آرگومنٹس کرنے ہے کوٹ میں اپیئر کیسے ہونا ہے انہوں نے ججیز کی تقریم کیسے کرنی ہے اپنے پروفیشن میں اپنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کس طرح بحیب کرنا ہے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ ان کا کیسے بحیب ہوگا یہ ساری چیزیں اس پنجاب پار کونسل کی ذمہ داری ہیں جس طرح ہم ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں اسی طرح میں ان دوستوں اور ان بزرگوں کی بات کرنا ضرور چاہوں گا کہ جنہوں نے اس پروفیشن کو اپنی ساری زندگی دی ہے جو سکسٹی کے قریب ہو گئے ہیں اور سکسٹی فائیو ایئرز کے ہو گئے ہیں لیکن انہیں اس پروفیشن میں تھوڑا سا آپ کو ٹھوک رہا چاہتا ہوں آپ ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں تو ینگسٹرز کا مین مسئلہ ہوتا ہے ان کا جو ہے نا انہیں کا مسئلہ ہوتا ہے شروع میں ان کا پیٹرول تک بیچاروں کا نہیں اس حوالے سے کوئی ٹھوس چیز بتائیں کہ ہم میں اگر منتخب آپ ہو جاتے ہیں تو آپ ینگسٹرز کی انکم کے حوالے سے کیا ذہن میں آپ کے آئے ہیں کون ہی تو سر ایک تو فیننشل اسسٹنس اسے پنجاب بار کونسل رینج کر کے دے تھرٹی تھوزنڈ کی دوسری بات یہ ہے جو کوٹس کے اندر پر منت اس کو فیننشل اسسٹنس ملنی چاہیے کس حوالے سے اس کی کس سروس کیا گیا ہے ایز این ایڈوکیٹ جب وہ ایڈوکیٹ ان رول ہو گیا ہے اور اس نے پریکٹس شروع کر دیا ہے اور اس کو آپ نے ٹریننگ سیشنز کے لیے پنجاب بار کونسل بلانا شروع کر دیا ہے تو اس کو ایک فیننشل اسسٹنس ملنی چاہیے سر اگر آپ بہت بڑی بات کریں تیس ہزار ایک وکیل کو اگر پنجاب بار کونسل دینا شروع کر دے ان کے پاس تو اتنے فانڈی نہیں ہیں آپ کوئی عملی دور پر بتانے کہ کس طریقے سے ان کو یہ کیوں دیا جائے خالی ممبر بننے کے لیے دیا جائے یہ تو کوئی پرفیشن بھی نہیں دیتا ہے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو وکیل ہو اس کی سروس کیا لیں گے یا کس حوالے سے اس کو تیس ہزار سر جو ہمارے چیمبرز ہیں جہاں پہ ہم وکلا جوائن کرتے ہیں جہاں پہ ہم جا کے اپنا کام سیکھتے ہیں اس کام کے سیکھنے کے ساتھ جو ینگسٹرز وکلا ہیں ان کو ایویڈنس ریکارڈنگ کے لیے کورٹس میں پنجاب بار کونسل کی طرف سے ان کی ذمہ داری ہو کہ وہ وہاں کورٹس انہیں اکاموڈیٹ کریں ان کی ایویڈنس ریکارڈنگ میں ینگسٹرز کو یہ موقع ملنا چاہیے میل اور فیمیلز کو یہ موقع ملنا چاہیے اس کے اگینس پنجاب بار کونسل اسے پر منت ایک امونٹ دے رہی ہو جو کہ کورٹس جو ہیں وہ پنجاب بار کونسل کو فنڈز جنریٹ کروا کے دیں کورٹس جو وہاں پہ نومینیٹ کرتے ہیں لوگ ان نومینیشن میں پیسے پنجاب بار کونسل میں آئیں اور پنجاب بار کونسل ان سارے پیسوں کو ایک طریقے سے سرکولیٹ کر کے موقع کو ایک فنینشل اسسٹنس کا پروگرام بنا کے دے جیسے جنریٹ کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں فنینشل اسسٹنس ملنی چاہیے سینئرز کو بھی پینشن ملنی چاہیے یہ پنجاب بار کونسل نے اپنے اکاؤنٹ سے نہیں دینی یہ گورنمنٹ کی رسپونسبلیٹی ہے اور پنجاب بار کونسل گورنمنٹ سے لے کے دے سکتی ہے یہ ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہے ہمارا انڈیا ان کی بار کونسل نے پرائم منسٹر کو جو ریکمینڈیشنز دی ہیں یہ ان کی ریکمینڈیشنز میں یہ چیزیں موجود ہیں اور انہیں بھی پینشن کے لیے ون لیک ففٹی تھاؤزن روپیز ریکمینڈ کیا گیا ہے سکسٹی ایئر سے باو لائیرز کو وہاں پہ ففٹی تھاؤزن پر منت ریکمینڈ کیا گیا ہے ینگسٹرز کو وہاں پہ ان کی ریکمینڈیشن میں یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ فنینشل اسسٹرز ملنی چاہیے ایک لائیر کو کہ وہ اپنا دفتر بنا سکے وہ کنوینس لے سکے اس کو بکس خریدنے کے لیے بھی فنینشل اسسٹرز گورنمنٹ سے لے کے دینے کے لیے بار کونسل نے پرائم منسٹر سے رجوع کیا تھا تو یہ پنجاب بار کونسل ہماری بار کونسل نے کبھی ایسا کوئی اقدام نہیں کیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ یہاں بار کونسل اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں ہمارے دوست پنجاب بار کونسل کا میمبر بنتے ہیں اور وکلا کے کاندوں پر سوار ہو کر میمبر بننے کے بعد وہ ایڈوکیٹ جنرل آفیس جوائن کر لیتے ہیں وہ پروسیکیوٹر جنرل آفیس جوائن کر لیتے ہیں وہ اٹارنی جنرل آفیس جوائن کر لیتے ہیں جسٹ فور دیر اون ویل فیرن بیٹرمنٹ ناٹ فور تا بیٹرمنٹ آف تا کمینٹی اب میں نے انڈیا کی بات کیا ہے تو انڈیا میں انہوں نے ہاؤسن سوسائٹی مانگی ہے وکلا کے لیے انڈیا میں انہوں نے ہاؤس بیلڈنگ فنانس مانگیا ہے وکلا کے لیے انڈیا میں انہوں نے ہاؤسپیٹلز مانگیا ہے وکلا کے لیے انڈیا میں انہوں نے کنویس مانگی ہے گورنمنٹ سے وکلا کے لیے وہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پنجاب آر کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی ہو سکتی ہیں جیسے منصف صاحب آپ جانتے ہیں کہ وکلا ایک ایسی طاقت ہے کہ ہر گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وکلا گورنمنٹ کے ساتھ چلیں آپ نے بڑا اچھا وکلا کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بڑے اچھے آئیئیز ہیں میں اس کو ذاتی طور پر بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی ہے کہ آپ کے رلیکٹ ہو کے ان چیزوں پر عمل کریں Thank you very much Inshallah Thank you